پشمیر جناب چودری لطیف اکبر صاحب سپیکر اے جے کے اسمبلی جنرل انام چیمن انڈی ایم اے عطاولہ طارد صاحب میابر نیشنل اسمبلی چیف سیکٹری اے جے کے داؤد بڑیچ حبیب تاجک صاحب تاجک صاحب آئی جی پی شاہ غلام قادر خان صاحب پی اے ملن کنل وکار نور سینیم نسٹر اے جے کے اور میرے انتہائی قابل اترام بزرگوں بھائیوں بہنوں اور اے جے کے کے گرمنٹ آفسر اور مطلق آفسران اسلام علیکم آج میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے موقع کے اوپر جب قدرتی آفت سے آزاد جمع کشمیر کے آٹھ ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس کے ساتھ درجلوں افراد ہمارے بھائی اور بہن وہ زخمی ہوئے یہ انسانی بس سے باہر ہے یہ عورتالہ کے نظام ہے اور اس کی رضا پر ہم سر جکانے کے لعبہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ مرہومین کے لئے ہم یہ سب صدق دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد ان کو صحت ایک کاملہ اتا فرمائے میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پوری قوم کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اظہار تعزیت کرنے آیا ہوں اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور یہ آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ گو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے آپ کے پیارے بچھل گئے وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے یہ اللہ کا نظام ہے لیکن آپ کے ساتھ حکومت وقت ازاد جمع کشمیر کی چودہ جانور لکھ صاحب اور وفاقی حکومت آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ اس مسئیبت وقت کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اے جی کے کی جو پرائم منسٹر ہیں بڑے ماشاءاللہ بڑے انیجیٹک پرائم منسٹر ہیں مجھے انہوں نے بریف کیا آپ کو جو انہوں نے امداد ابھی تک مہیا کی ہے تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ بہار نہیں ہو جاتے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جو آج جو امواد ہوئی ہیں ان کے ہم نے چیکس تقسیم کر دی ہیں وفاق کی طرف سے بیس لاکھ رفیقس لیکن یہ اس کا ذکر کرنا بھی مایوب ہے ہے بھی اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ زندگی میں یعنی انسان کی زندگی کے کوئی قیمت نہیں انمول ہوتا ہے لیکن چونکہ دنیا میں رہنا ہے گزر اوقات کرنا ہے آپ نے یقیناً عمر بھر آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے لیکن ان کے بچوں نے جو یتیم ہو گئے ان کو آپ نے پارنا ہے پڑھانا ہے قابل بنانا ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح کھڑی ہو اور بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کی جو بھی معابنت ہو سکتی ہے وہ کر سکے لہٰذا اس کے علاوہ جو آپ کی جو میں نے عرض کی کہ بیس لاکھ رفعہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا جو زخمی ہے ان کے لئے ہم نے پانچ لاکھ رفعہ فکس کیا ہے اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کم چوٹ لگی ہے کس کو زیادہ چوٹ لگی ہے وہ بلکل برابری کے حساب سے پانچ لاکھ رفعہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا کسی طریقے سے جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے سات لاکھ رفعہ محفظہ دیا جائے گا اور جو جزوی جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو ساڑھے تین لاکھ رفعہ محفظہ دیا جائے گا یہ ایک ایک منصفانہ نظام کے تحت اس کی بقاعدہ میرے یقین ہے کہ وزیراعظم صاحب پوری اپنا ہر چیز ٹیڈی کر رہے ہیں اور اس کی ساری اپنا جو بھی موقعوں پر صورتحال اس کو ان کا جو افسادان وہ کر رہے ہوں گے ہماری طرف سے وفاق کی طرف سے انڈیا میں انعام یہاں پر موجود ہیں تو یہ مل کر یہ ہماری جب یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ انصاف کی بنیاد پر کسی کا حق مارانا جائے اور کسی کو کسی بھی بنیاد پر جو وسائل ہیں جو کہ ان کو حق نہیں تھا ان کو دے دیے جائے تو اس میں میں جناب عزیزم کی خطورت میں ارز کروں گا کہ اپنا انڈی ایم کے ساتھ مل کر یہ ہم ساری سوے مکمل ہو جائے تو اس میں اے جے کے نے جو اس میں حصہ ڈاللائم بہت آپ کی مہروانی ہوگی وفاق کی طرف مکمل مطلب